اور وہ تینوں سامنے والے دروازے سے جانے کی بجائے پچھلے دروازے سے کوٹی سے باہر نکل گئے امید کافی دیر سے کار میں بیٹھا سڑکوں کا گشت لگا رہا تھا لیکن کوئی بھی ایسی صورت تب تک اس کی نظروں سے نہیں گزری تھی جس پر وہ امران کا شبہ کرتا اب وہ اس فضول قسم کی مٹر گشت سے بیزار ہو گیا تھا اس نے کار ایک ٹریسٹورین کے باہر روکی اور چائے پینے کے لیے اندر داہل ہو گیا ایک حالی میز پر بیٹھ کر اس نے اتبی نان کی ایک طویل سانس لی اور پھر فوراں سر پر مسلط ہو جانے والے بیرے کو چائے لانے کا آرڈر دے دیا اب وہ سوچ رہا تھا کہ امران کو کہاں سے ڈھونڈے امران تو یوں گائب ہو گیا تھا جیسے گھدے کے سر سے سنگھ وہ اپنی سوچوں میں گھرک تھا کہ بیرے نے چائے لاکر سامنے رکھتی اس نے چائے کی پیالی بنائی اور پھر آہستہ آہستہ چسکیاں لے کر اسے پینے لگا ابھی اس نے آہدی پیالی ہی پی تھی کہ ایک بڑا شخص ریسٹورین میں داہل ہوا اس نے ایک لمحہ کے لیے ہال میں ٹھہر کر تھکی تھکی نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر کوئی میز حالی نہ پا کر وہ قدرے مایوس ہو گیا پھر اس کی نظر حمید کی میز پر پڑی اور اس کی تین کرسیاں حالی پڑی تھیں اس کی آنکھوں میں ایک چمہ کبری اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا حمید کی میز کے قریب آیا بیٹے کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں بوڑے نے بڑی پور امید نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا جی ہاں جی ہاں ضرور تشریف رکھئے حمید نے اس کی بزرگی کا حیال رکھتے ہوئے کہا بوڑا شخص کرسے گسیٹ کر اس پر یوں بیٹھ گیا جیسے میلوں کی مسافت کے بعد بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہو آپ کیا پینگے محترم حمید نے ازراح احلاق پوچھا مجھے تہور علی کہتے ہیں میرے حیال میں چائے ٹھیک رہے گی تہور علی نے تکلف کو ایک فضول چیز سمجھتے ہوئے جواب دیا مجھے ساجد کہتے ہیں حمید نے بھی اپنا جواباً تعرف کر آیا اور پھر بیرے کوئی چائے لانے کا حکم دے دیا چائے آنے تک خاموشی رہی اور پھر چائے آنے پر حمید نے ایک پیالی بنائی اور تہور علی کی سامنے رکھتی شکریہ تہور علی نے چائے اپنی طرف کس کاتے ہوئے کہا تمہیں شاید کسی کی تلاش ہے تہور علی نے چائے کی جس کی لے کر بغور حمید کو دیکھتے ہوئے کہا اور حمید یہ سن کر چونک اٹھا کہ اسے کیسے بتا چلا کہ مجھے کسی کی تلاش ہے اس کی آنکھوں سے حیرت و شبہ جلکنے لگا حیران مت ہو بیٹے مجھے قدرت نے ایک خاص حص پکشی ہے اس کے تحت میں لوگوں کا ذہن پار لیتا ہوں تہور علی نے بڑے پورسرار انداز میں کہا اور حمید یوں سنبھل کر بیٹھ گیا اقدام اسے یہ بوڑا حیرت انگیز لگنے لگا کیا آپ کو پتا ہے کہ مجھے کسی کی تلاش ہے حمید نے کہا ہاں تمہیں کسی عمران نامی شخص کی تلاش ہے اور تمہارا نام صرف ساجد ہی نہیں ساجد حمید ہے اور تم مشہور زمانہ سراغ روسان کنر فریدی کے اسیسٹنٹ ہو بوڑے نے انکشاف کرنا شروع کر دیا اور حمید کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ دریائے حیرت میں گوتے لگا رہا ہو کچھ عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی اس کو کبھی تو اس کو شک گزرتا کہ یہ بوڑا فراٹ ہے اور کبھی حیرت انگیز تم مجھ پر شک مت کرو میں نے جو کچھ بتلایا ہے صحیح بتلایا ہے بوڑے نے اس کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے کہا کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ شخص عمران اس وقت کہا ہے حمید نے سوال کیا یہاں بیٹھ کر تو نہیں بتلا سکتا ہاں البتہ اگر تم میرے ساتھ بیٹھ کر مختلف سڑکوں پر گھومو تو یقینا بتلا دوں گا وہ جس سڑک پر موجود ہوگا مجھے پتہ چل جائے گا بوڑے نے کہا ایک لمحے کے لیے حمید کے ذہن میں اس شخص نے سار اٹھایا کہ کہیں اس کے حلاف کوئی گہری سازش نہ ہو لیکن پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ یہ بوڑا اس کا کیا بگار سکتا ہے ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیں اگر اس شخص کا پتہ چل گیا تو میں آپ کو محنت کا معقول معافظہ دوں گا حمید نے کہا ٹھیک ہے بوڑے نے اس بات پر سر ہلا دیا اور پھر چائے پی کر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے چائے کا بل حمید نے ادا کیا اور دونوں ریسٹورین سے نکل کر کار میں آ بیٹھے اب کدھر چلوں حمید نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے اس سے پوچھا کسی طرف بھی چال نکلو بوڑے تہور نے جواب دیا اور حمید کی کار ایک سڑک پر تیری سے بھاگنے لگی مختلف سلکوں پر گزرنے کے بعد جب وہ ایک قدرے سنسان سی سڑک پر آئے تو بوڑا بول اٹھا وہ شخص اسی سڑک پر کہیں موجود ہے اب اس کا کیسے پتہ چلے گا حمید نے سوال کیا تم چلے چلو جب وہ قریب آیا تو میں بتلا دوں گا بوڑے نے جواب دیا اور حمید نے عجیب سی نظروں سے بوڑے کو دیکھتے ہوئے کار کی رفتار قدرے آہستہ کر دی کافی دور نکل آنے کے بعد سڑک کے کنارے بنی ہوئی ایک چھوٹی سی کوٹھی کے قریب بوڑے نے کار رکھوا دی حمید صاحب وہ شخص اس کوٹھی میں موجود ہے بوڑے نے انکشاف کیا لیکن اس کا ثبوت حمید نے سوال کیا ثبوت حاصل کرنا تمہارا کام ہے جہاں تک میرے علم میں آیا ہے تو میں نے بتلا دیا بوڑے نے قدرے بینیازی سے کہا حمید نے کار ایک سائٹ پر ہوگی اور پھر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آیا ویسے وہ گردوں پیش سے پوری طرح چکرنا تھا اور پھر بوڑا بھی کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا یہ جگہ آبادی سے کافی ہٹ کر تھی اس لیے یہاں ٹرافک نہ ہونے کی برابر تھی حمید بوڑے کو ساتھ لیے دبے قدموں سے کوٹھی کی طرف چلا اس کا ہاتھ جیب میں پڑے ریولور پر تھا اور وہ پوری طرح سے محتاط تھا کوٹھی سے چند قدم دور بوڑا اس سے دو قدم پیچھے رہ گیا تھا جس وقت حمید کو حیال آیا تو اس نے پلٹنا چاہا لیکن اسی لمحے اس کی پشت پر ناقابل بردائی تکھا لگا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا فرش پر جا گیرا مگر اس نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی لیکن اب بوڑے کے ہاتھ میں ریولور چمک رہا تھا حمید کے دماغ میں جنجلا ہر سوار ہو گئی اس نے ریولور کی پرواہ کیے بغیر بوڑے پر چھنانگ لگا دی لیکن بوڑے نے اسے یوں ہوا میں اچھال دیا جیسے گیند اچھالی جاتی ہیں اس پار نیچے گرنے پر اسے بہت چوٹ آئی تھی ایک لمحہ کے لیے اس کے دماغ پر دن چھانے لگی لیکن اس نے سر جٹ کر اس دن کو دور کر دیا لیکن اتنے میں بوڑے کی زوردار لات اس کے جبرے پر پیٹ چکی تھی وہ اٹھتے اٹھتے پھر گرانا چانے اس بوڑے کے جسم میں کتنی طاقت تھی کہ حمید اس کی بے پناہ گوت کے سامنے اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگا پھر بھی اس نے حمت نہ ہاری اور پھرتی سے ریولور جیب سے نکال لیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا بوڑے کے ریولور نے شولہ اگلا اور حمید کے ہاتھ سے ریولور نکل کر دور جا گرہ اب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ مسٹر حمید بوڑا بولا حمید کے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگیں کیونکہ وہ آواز پہچان چکا تھا یہ بوڑا یقینا امران تھا حمید زبردستوں کا کھا چکا تھا کار کی طرف چلو اگر کوئی حرکت کی تو گولی مار دوں گا امران نے اسے حکم دیا اور حمید دل ہی دل میں اسے گالیاں دیتا ہوا کار کی طرف چل پڑا بوڑا اسے دو قدم پیچھے تھا اچانک حمید کے کانوں پر ناقابل برداشت پوجھ پڑا اس نے پھرتی سے اس پوجھ کو جڑک دینا چاہا یہ امران تھا جس کے ہاتھوں نے اس کی گلدن جکر لی تھی حمید بے بس ہو گیا دوسرے لمحے اس کی ریڈ کی ہڈی پر امران نے انگوٹے سے مخصوص دباؤ ڈالا اور حمید کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو وہ ہاتھ پہر ہلانے سے بھی معذور ہو گیا امران نے اسے گسید کر کار میں ڈالا اور پھر ہوت سریرنگ پر بیٹ گیا کار اس نے واپس مور دی سنو حمید میں اگر جاہتا تو تم سے تشدد کے ذریعے بھی پروفیسر کا سراغ لگوا لیتا لیکن یہ پہلی بار تھی اسی لئے میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے کنر فریدی سے کہنا کہ یہ امران کی طرف سے اس کی حدمت پر پہلا دعفہ ہے مجھے علم ہے کہ کنر فریدی نے تمہارا بھی تاقب کرایا ہے اور تاقب کرنے والا اس وقت بھی ہمارے آگے جا رہا ہے اس نے یقینا فریدی کو ریپورٹ دے دی ہوگی لیکن وہ مجھے نہیں پا سکتا اسے کہہ دینا کہ وہ پروفیسر اور فارمولے کو سنبھال کر رکھے یہ میرا چیلنج ہے میں یہ دونوں اس کے ہاتھ سے ضرور چین کر لے جاؤں گا امران نے حمید سے محاطب ہو کر کہا حمید بے بس تھا لیکن وہ سن رہا تھا نہ ہاتھ پیر ہلا سکتا تھا اور نہ ہی بول سکتا تھا کار اب شہر میں داہل ہو گئی تھی امران نے کار ایک تنگ گلی میں مور دی اور پھر پرتی سے نیچے اتر کر ایک سائٹ گلی میں گھس گیا مختلف جگوں سے ہوتا ہوا وہ ایک تنگ سے مکان میں داہل ہو گیا ناشتے کی میز پر حمید گنفریدی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا فریدی نے اس کی وہ کیفیت رات ہی ریٹ کی ہڈی کا مہرہ ٹھیک کر کے دور کر دی تھی حمید کا چہرہ غصے سے سرخ تھا میں اسے کچھا چبا جاؤں گا اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے سالہ دھوکے باز فراڈیا حمید غصے سے بلبلا رہا تھا سبر فرزن سبر بہرحال اس نے تمہیں بے بس کر کے دورہ فائدہ اٹھایا ہے ایک تو مجھ پر اپنے کارکردگی کا روب جمعایا ہے دوسرا تاکب سے بچ نکلا جب تم ریسٹورنٹ میں گئے تھے اس سے تھوڑی دیر پہلے میرے ایک آدمی کو اس پر شک ہوا اس نے اس کا تاکب کیا تو وہ تاکب سے بچنے کے لیے ریسٹورنٹ میں داہل ہو گیا وہاں اسے تم نظر آ گئے اس نے تمہیں ساتھ لیا اور پھر تمہیں بے بس کر دیا اور پھر تمہاری کار استعمال کر کے وہ تاکب سے بچ نگلنے میں کامیاب ہو گیا اس کا مقصد دراصل فوری طور پر کار حاصل کرنا تھا فریدی نے اسے سیچویشن کی تفصیل بتائی ہم تو یہ بات تھی حمید نے دان کارتے ہوئے کہا ہاں اب اس نے پہل کر دی ہیں اب وہ میرے ہاتھ بھی دیکھے گا فریدی نے سرد لہچے میں کہا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بیک تھا حمید تم یہیں ٹھہرو اگر کوئی فون آئے تو نوٹ کر لینا میں دو گھنٹے بعد آوں گا فریدی نے حمید سے کہا اور پھر برامدے کی سیڑیاں اتر کر پوشٹ میں کھڑے لنکن کی طرف بڑھ گیا دوسرے لمحے اس کی لنکن بڑی تیز رفتاری سے کاماتے کی پہاڑیوں کے طرف دوڑ رہی تھی جہاں پروفیسر ڈاگ ریز کے فارمولے کو مکمل کرنے میں مصروف تھا اس نے اپنے تاقب کا حیال رکھا لیکن کسی نے بھی اس کا تاقب نہیں کیا تھا کافی دیر زیر زمین تجربہ گاہ میں رہ کر فریدی واپس شہر کی طرف آ رہا تھا کہ آچانک اس کی نظر فٹ پات پر پیدل چلتے ہوئے ایک آدمی پر پڑی جو ہاسی تیز رفتاری سے چل رہا تھا فریدی کو اس کا چہرہ دے کر شبا ہوا کہ وہ شخص میک اپ میں جا رہا ہے اس نے کار آگے جا کر ایک سائیڈ میں روکتی اور اس آدمی کا وہاں پہنچنے کا انتظار کرنے لگا جب وہ آدمی کار کروز کر کے آگے نکل گیا تو فریدی کار سے نیچے اترا اس نے کار لوگ کی اور پھر اس کا تاقب کرنے لگا مختلف بازاروں سے ہوتا ہوا وہ شخص میٹرو پول ہوتیل کے کمپاؤنڈ میں گستہ چلا گیا یہ ایک اوسط دردے کا ہوتیل تھا جہاں اکثر درمیانی طبقے کے کاروباری لوگ رہائش پذید ہوا کرتے تھے فریدی اس کے ہال میں جا کر بیٹھ گیا اس شخص نے ایک کمرہ حاصل کیا اور پھر سیڑیاں چڑھ کر اوپری منزل کی طرف چلا گیا اس کے جانے کے بعد فریدی کاؤنٹر پر آیا ایک فون کرنا چاہتا ہوں اس نے کاؤنٹر کلرک سے اجازت طلب کی فریدی چوکے میک اپ میں تھا اسی لئے کاؤنٹر کلرک نے اسے گاہک ہی سمجھا اس نے بڑی خوش احلاقی سے اجازت دے دی فریدی نے کوٹھی کے نمبر ڈائل کیے جلد ہی دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا حمید میٹرو پول ہوتیل فورن پہنچو میں تمہارے والا سودا نکت چکانا چاہتا ہوں یعنی اس ہاتھ دیں اس ہاتھ لیں فریدی نے حمید کو اشارہ کرتے ہوئے کہا میں آ رہا ہوں حمید کی جوش سے برپور آواز آئی فریدی نے دیسیور رکھا جیب سے ایک چھوٹا سا سکہ نکال کر کاؤنٹر پر رکھا اور ہدھ مڑ کر واپس اپنی میز پر آ بیٹھا تقریبا پندرہ منٹ بعد ہی حمید ہال میں داہل ہوا اس نے حلکہ میک اپ کیا ہوا تھا وہ سیدھا کنم فریدی کی طرف آیا امران کہاں ہیں حمید نے بیٹھتے ہی فریدی سے پوچھا امران نہیں اس کا ساتھی فریدی نے جواب دیا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا آؤ چلو حمید نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا اور حمید اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑا فریدی سیدھا کاؤنٹر پر آیا ابھی ابھی میرے ایک دوست یہاں آئے تھے انہوں نے کون سا کمرہ لیا ہے فریدی نے کاؤنٹر کلرک سے پوچھا انور صاحب کاؤنٹر کلرک نے نام کے ساتھ ساتھ حلیہ بھی بیان کر دیا ہاں ہاں فریدی نے کہا وہ کمرہ نمبر چالیس میں ٹھہرے ہوئے ہیں کیا میں انہیں فون پر آپ کے ملنے کی اطلاع کر دوں کاؤنٹر کلرک نے حوش حلاقی سے کہا نہیں اسے مجھے اچانک مل کر زیادہ حوشی ہوگی فریدی نے جواب دیا اور مڑ کر سیڑیاں چڑھنے لگا چاند لمحوباز کرن فریدی اور حمید روم نمبر چالیس کے سامنے کھڑے تھے فریدی نے دروازے پر دستک دی کون ہے اندر سے قدرے سخت آواز آئی دوست فریدی نے بڑے نرم لہجے میں جواب دیا دو منٹ کے انتظار کے بعد دروازہ کھل گیا وہی شخص دروازے میں کھڑا بڑی حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا فرمائیے اس کے لہجے میں حیرت صاف چھلک رہی تھی کیا آپ احلاقا ہمیں اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے فریدی کا لہجہ بدستور نرم تھا قدرے ہچکچاہٹ کے بعد انور نے انہیں اندر آنے کو کہا اور ایک طرف ہو گیا فریدی اور حمید اندر داہل ہو گئے تشریف رکھئے انور نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور وہ دونوں صوفے پر بیٹھ گئے فرمائیے میں آپ کی کیا حدمت کر سکتا ہوں انور نے ایک پر پھر بڑے محضبانہ لہجے میں سوال کیا عمران کہا ہے اچانک فریدی نے سوال کیا اس کا حیال تھا کہ یہ شخص ضرور اس قیر متوقع سوال پر چونکے گا لیکن انور کا چہرہ بدستور سپار تھا البتہ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ضرور لہرائی تھی عمران یہ صاحب کون ہے انور نے سپارٹ لہجے میں پوچھا فریدی کو اب مکمل یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص ضرور میک اپ میں ہے اور فریدی دل ہی دل میں اس کے میک اپ کی دات دینے لگا جسے وہ خود بڑی مشکل سے پہچان سکا تھا مجھے کنف فریدی کہتے ہیں اور یہ میرے اسسسٹنٹ ہیں کنف فریدی نے قدر تنزیہ لہجے میں اپنا تعرف کرایا اوہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے آپ کی کارنامے تو ضرور سنے تھے لیکن آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی انور کا چہرہ بدستور سپارٹ تھا حمید کو فریدی کی یہ سب باتیں ناغوار گزر رہی تھی اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ عمران کا ساتھی ہے وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے بیچین تھا اور بار بار اپنی مٹھیاں باندھ اور کھول رہا تھا آپ راہ کرم اپتا میک اپ صاف کریں میں آپ کی اصل شکل دیکھنا چاہتا ہوں کنف فریدی کا لہجہ موسیقہ اڑانے والا ہی تھا میک اپ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اب انور بری طرح چونگ پڑا ہی ہاں میک اپ کنف فریدی نے میک اپ کے لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کنف صاحب انور نے قدر سخت لہجے میں جواب دیا حمید تم میری غلط فہمی دور کر دو فریدی نے حمید کو اشارہ کیا اور جو کافی دیر سے دل ہی دل میں پیچھو تاب کھا رہا تھا ایک چٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا حمید کی ارادے کو انور بھی بھام گیا تھا اسی لئے وہ پرتی سے اٹھ کھڑا ہوا آپ میرے ساتھ زیادتی کا رہے ہیں اور میں یہ قطع برداشت نہیں کر سکتا انور کے لہجے میں غصہ تھا لیکن حمید نے اس غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انور پر چھلانگ لگا دی فریدی بڑے اتمنان سے اٹھا اور اس نے اٹھ کر دروازے کی اندر سے چٹھنی چڑھا دی اور پھر یوں تماشا دیکھتے لگا جیسی اس کے سامنے ڈراما ہو رہا ہو حمید نے اپنی طرف سے بڑے محتاط ہو کر چھلانگ لگائی تھی لیکن انور جو کیپٹن شکیل تھا بڑی پرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور حمید اپنے ہی زور میں آگے نکلتا چلا گیا کیپٹن شکیل نے بڑی پرتی سے اس کی پشت پر زوردار لات ٹکا دی حمید بڑی زور سے سامنے والی دیوان سے جا ٹکرایا اس نے ہاتھوں کا سہارہ لے لیا تھا ورنہ دکہ اتنا زوردار تھا کہ اگر وہ ہاتھوں کا سہارہ نہ لیتا تو یقیناً اس کا سر پاش پاش ہو جاتا حمید دیوان سے ٹکرا کر پرتی سے مڑا اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں تھی اس سے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے سرخ چادر آ گئی ہو کیپٹن شکیل اب بھی بڑے اتمنان سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا ویسے وہ فریدی کی طرف سے بھی پوری طرح چکرنا تھا لیکن فریدی دروازے سے ٹیک لگائے بڑے اتمنان سے کھڑا تھا اس نے قطن دہل اندازی نہیں کی تھی حمید اب بے حد محتاج تھا کیونکہ وہ مد مقابل کی پرتی اور قوت کا اندازہ لگا چکا تھا اچانک حمید کا جسم دائیں جانب جکا کیپٹن شکیل وار بچانے کے لئے بائیں جانب جکا اور یہیں وہ مار کھا گیا حمید نے انتہائی تیزی سے پہلو بدل کر بائیں طرف چھلانگ لگا دی حمید کے سر کی زولدار ٹکر کیپٹن شکیل کی ناک پر پڑی اور کیپٹن شکیل لڑکڑا گیا اس کی ناک سے ہون بہنے لگا اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا حمید کا لیفٹ ہک اس کے دائیں جبرے پر پوری طاقت سے پڑا اور کیپٹن شکیل کے رہن میں آنیا سی چلنے لگی اس کے آنکوں میں ہون اتر آیا حمید جو دوسرا مکہ مارنے ہی والا تھا کہ کیپٹن شکیل نے پھرتی سے اس کا بازو پکڑا اور پھر حمید اس کے سر پر سے ہوتا ہوا پچھلی دیوار سے جان ٹکر آیا اس پار حمید کو ہانسی زوردار چوٹ لگی تھی پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا کیپٹن شکیل کی زوردار فلائنگ کیک اس کے سینے پر پڑی اور وہ او او کرتا ہوا فرش پر جا گیرا اس کے جسم میں شدید درد کی ایک تیز لہر دوڑ گئی کیپٹن شکیل نے اس کے جبڑے پر بوٹ کی ٹو مارنی چاہی لیکن حمید تیزی سے کروٹ بدل گیا اور کیپٹن شکیل اپنے ہی زور میں گھوم کر فرش پر جا گیرا حمید پلٹ کر اس کے اوپر آ گیا حمید نے اوپر آتے ہی تیزی سے کیپٹن شکیل کی ناک پر ٹکر مارنی چاہی مگر کیپٹن شکیل ناک بچا گیا ٹکر جبڑے پر پڑی مگر اتنے میں کیپٹن شکیل نے اس کے پیٹ کے دونوں کولوں پر زوردار گھون سے جمع دیے حمید چوٹ کی وجہ سے ذرا سا اوپر ہوا ہی تھا کہ کیپٹن شکیل نے اسے اچھال دیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا فریدی کے قدموں میں جا گیرا کیپٹن شکیل اچھل کر کھڑا ہو گیا حمید نے بھی تیزی سے اٹھنا چاہا تھا کہ فریدی کی ایک رخت آواز کمرے میں گونج اٹھی بس اب دونوں کھڑے ہو جاؤ فریدی کے ہاتھ میں ریوالور چمک رہا تھا جس کا روح کیپٹن شکیل کی طرف تھا کیپٹن شکیل کے جہرہ ہون سے تار ہونے کے باوجود سپورٹ تھا اور آنکھوں میں غصے کی بے پناہ چمک تھی حمید نے اٹھ کر ایک پر پھر کیپٹن شکیل کی طرف لپکنا چاہا مگر فریدی نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا ٹھہرو حمید فریدی بولا کیپٹن شکیل نے غصے سے برپور لہچے میں جواب دیا میں کہتا ہوں تو تمہیں جواب دینا پڑے گا کرنا فریدی کے لہچے میں زہریلا پان تھا اگر حمید سے کچھ نہیں ہو سکا تو تم بھی اپنے دل کے ارمان پورے کر لو کیپٹن شکیل نے بھی سرد لہچے میں جواب دیا میں تمہیں اس کا بھی موقع دوں گا لیکن ابھی نہیں ابھی تو صرف میرے سوالوں کا جواب دو فریدی نے ساخت لہچے میں کہا کیپٹن شکیل ہموش رہا تمہارے اور کتنے ساتھی اس ملک میں داہل ہوئے ہیں فریدی نے پہلا سوال کیا میرا کوئی ساتھی نہیں ہے کیپٹن شکیل نے ساخت لہچے میں جواب دیا امران کہاں ہے فریدی نے دوسرا سوال کیا میں کسی امران کو نہیں جانتا کیپٹن شکیل نے موسیقہ اڑاتے ہوئے کہا حمید یہ ریوالور سنبھالو اگر یہ بھاگنے لگے تو بیشا کسے گولی مار دینا کرنر فریدی نے ریوالور حمید کو دیتے ہوئے کہا کیپٹن شکیل بھی سنبھل کر کھڑا ہو گیا کرنر فریدی دو قدم اور آگے بڑھایا کیپٹن شکیل اپنی جگہ جمع رہا اس کی نظریں فریدی کے جسم پر چپکی ہوئی تھی فریدی اچانک اپنی جگہ سے اچھلا اور اس سے پہلے کہ کیپٹن شکیل کچھ سمجھتا فریدی کے بوٹ کی ٹھوکر کیپٹن شکیل کی ٹھوری پر پڑی اور وہ اچھل کر سامنے بچے ہوئے پلنگ پر جا گرہ پلنگ پر گرتے ہی اس نے کلا بازی کھائی اور اب وہ پلنگ کی دوسری طرف تھا اب کرنر فریدی اور کیپٹن شکیل کے درمیان پلنگ آ گیا تھا کرنر فریدی نے پھرتی سے الٹنا چاہا مگر کیپٹن شکیل نے بھی تیزی دکھائی اور اچھل کر کمرے کے کونے میں آ گیا اس سے پہلے کہ کرنر فریدی کے ہاتھ واپس اپنے جسم کے قریب آتے کیپٹن شکیل نے کرنر فریدی کی ناک پر ٹکر مار دی لیکن کرنر فریدی ایک قدم بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹا تھا کیپٹن شکیل ہی ٹکر کے رد عمل میں نیچے گر گیا کرنر فریدی نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر جٹکا دیا اور کیپٹن شکیل جیسے ہوا میں اڑتا ہوا سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا دیوار سے کیپٹن شکیل کا سر ٹکرایا تھا چوڑ کافی زوردار تھی اور پھر اس کے ذہن میں تاریخی چھانے لگی اس نے سر جٹک کر ذہن پر امڑنے والی تاریخی دور کرنے کی کافی کوشش کی لیکن بے سود تاریخی نے اس کے ذہن پر مکمل تسلط جمع لیا اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا کافی سخت جان تھا حمید نے قدر جھیم کر ریمارک دے دیا تمہاری صلاحیتوں کو زنگ لگ گیا ہے برہردار تمہیں عورتوں کی محفلیں کسی دن لے ڈوبیں گی فریدی نے سخت لہجے میں کہا آپ کا جسم تو فولات کا بنا ہوا ہے میں تو گوشت پوسٹ کا آدمی ہوں حمید نے ڈیٹ بن کر جواب دیا فریدی نے کوئی جواب نہ دیا اور ہاموش کھڑا سوچ رہا تھا اب اس کا کیا کرنا ہے میرے حیال میں گولی مار کر ہتم کر دیں حمید نے رائے دی نہیں اس سے ہمیں معلومات لینی ہے شاید یہ عمران کا کوئی نیا ساتھی ہے اس کی چہرے کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ وہ ہر وقت سپارٹ رہتا ہے سپارٹ پان سے ہی مجھے شک ہوا تھا کہ یہ میک اپ میں ہے فریدی نے جواب دیا لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ عمران کا ساتھی ہے حمید نے ایک اور نکتہ نکالا اسی شک کو بیٹانے کے لیے تو میں نے تمہیں اس سے لڑایا تھا اس کی لڑنے کا انداز ہی بتاتا ہے کہ یہ سیکرٹ سرویس کا رکن ہے فریدی نے جواب دیا اور حمید سر ہیلا کر رہ گیا اچھا تم ایسا کرو کہ اسے کاندے پر لات کر نیچے لے چلو فریدی نے حمید کو حکم دیا اور پھر آگے بڑھ کر کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی میز کی دراز سے ایک ریوالور کے علاوہ فریدی کو اور کچھ نہ ملا حمید نے کووی ہیکل کیپٹن شکیل کو اپنی پشت پر بمشکل نہ دا اور پھر وہ دروازہ کور کر سیڑیاں اترنے لگے جیسے ہی وہ ہال میں پہنچے کیپٹن شکیل اور حمید کا ہولیاں دے کر ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ چوم کر اٹھ کھڑے ہوئے کانٹر کلرک کے موں سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی کنفریدی نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے اپنا کارڈ کر دیا اور کانٹ پر کنفریدی کا نام دے کر کانٹر کلرک حیرت اور ہوف سے گنگ رہ گیا کنفریدی اور کیپٹن شکیل کو اٹھائے ہوئے حمید ہاموشی سے ہال سے باہر نکلے اور پھر ریسٹورنٹ کی سائٹ میں کھڑی ہوئی حمید کی فوکس ویگن کی پچھلی سیٹ پر کیپٹن شکیل کو لٹا دیا گیا اور ہدھ وہ دونوں آگے بیٹھ گئے سندر روڈ سے ہوتے ہوئے کوٹھی کی طرف چلو مجھے اپنی کار لینے ہے کانفریدی نے حمید کو کہا اور حمید نے کار کا رخ سندر روڈ کی طرف کر دیا امران نئے میک اپ میں کار لے کر نکلا اس کا پروگرام تھا کہ وہ وزیر حاجہ کے سیکرٹری کا روپ دھارے چنانچہ وہ چاہتا تھا کہ وزیر حاجہ کے دفتر کا پورا محلے وقوع دیکھ لے اور پھر مزید کار روائی کرے جب اس کی کار میٹرو پول ہوتیل کے سامنے سے گزری تو وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ حمید اور کانفریدی بے ہوش کیپٹن شکیل کو ایک کار میں ڈال رہے ہیں کانفریدی اور کیپٹن شکیل اپنی اصل شکل میں تھے حمید کا میک اپ بھی بگڑا ہوا تھا اسی لئے امران نے دور سے ہی اسے پہشان لیا تھا ہم تو اس کا مطلب ہے کہ کانفریدی کیپٹن شکیل تک پہنچ چکا ہے امران نے دانتوں پر دان جماتے ہوئے کہا امران نے اپنی کار کی رفتار کم نہیں کی تھی کافی آگے چاہ کر اس نے ایک چوک سے کار مور دی اور پھر فٹ پاتھ کی سائیڈ میں کھڑی کر دی وہاں ادھر ادھر بہت سی کاریں کھڑی تھی اسی لئے کسی کا اس کی کار کے طرف متوجہ ہونے کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا تھا پھر اس کو فریدی کی کار محالف سمس میں چاہتی نظر آئی اور اس نے کافی فاصلے سے اس کا تاقب کرنا شروع کر دیا سڑک پر چونکہ ٹرافک کا کافی رشت تھا اسی لئے فریدی تاقب سے بہابر نہیں ہو سکتا تھا سندر روڈ پر جب فریدی کی کار رکی تو امران نے بھی ایک سائیڈ میں کار روک دی فریدی کار سے اتر کر سڑک کراس کر کے محالف سمس میں گیا اور پھر وہاں امران کو فریدی کی لنکن کھڑی نظر آ گئی یہ یقیناً کوٹی پر جائیں گے امران نے سوچا اور پھر اپنی کار آگے بڑھا دی امران انہیں کراس کرتا ہوا آگے نکل گیا اس نے کار کی رفتار کو اور بڑھا دیا اور پھر اگلے چوک سے مڑ کر وہ دائیں طرف بڑھتا چلا گیا اس سڑک پر کافی دور ایک اور چوک آتا تھا یہ سڑک قدرے گیرہ بات تھی اسی لئے اس نے سڑک کی سائیڈ میں ایک زیرے تعمیر کوٹی کی ایک دیوار کی اوٹ میں کار کھڑی کی اور ہود نیچے اتر آیا زیرے تعمیر کوٹی حالی پڑی تھی آج شاید مزوروں وغیرہ کی چھٹی کا دن تھا اسی لئے اسے اپنے کام میں ایک سسپینشن شیڈ پسند آیا اور وہ تیزی سے اچل کر اس شیڈ پر چڑ گیا اس سائیڈ میں دیوار بڑی ہوئی تھی اسی لئے اس طرف سے دیکھی جانے کا کوئی حطرہ نہیں تھا اس نے جسم کو سائیڈ میں رکھا اور جیب سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا اب ریوالور کی نال کا روح ادھر ہی تھا جدر سے حمید کی کار آنی تھی چند لمحے بعد اسے حمید کی کار آتی ہوئی دکھائی دی سامنے پہنچ گئی پھر جیسے ہی وہ چاند فٹ آگے آئی امران کے ریوالور نے شولہ اگلا اور پھر ایک سوردار دماکے سے حمید کی کار ڈولنے لگی کار چونکہ حاصلی تیز رفتاری سے جا رہی تھی اس لئے یہ امران ہی تھا جس کا پہلا نشانہ صحیح لگا امران نے شیر سے نیچے چھلانگ لگا دی حمید کی کار رک گئی تھی اور پھر حمید کار کا دربازہ کھول کر باہر نکلا اس نے پیچھے آ کر بگوڑ ٹائر کی طرف دیکھا امران اب کافی نزدیک آ چکا تھا پھر جیسے ہی حمید موسے سیٹی کے آواز نکالتا ہوا سیدھا ہوا امران نے گولی چنا دی اس نے جان بوچ کا نشانہ صحیح نہیں لیا تھا اور گولی حمید کے کان کے قریب سے ہو کر گزر گئی حبردار جو جیب میں ہاتھ ڈالا دوسری گولی دل میں بھی پیوست ہو سکتی ہے امران جو قریب آ چکا تھا چیہا حمید تھٹک کر رک گیا وہ امران کو پہچان نہ سکا تھا امران قریب آتے ہی اچانک کچھلا اور اس کی زوردار فلائنگ کیک حمید کے سینے پر پڑی حمید الٹ کر دوسری طرف جا گرا امران نے اسے سمبلنے کا موقع نہ دیا اور ریوالور دائے ہاتھ میں پکرتا تابر توڑ دو تین گھون سے اس کے سر پر جر دیئے نتیجہ امران کے حس پہ توقع ہی رہا حمید جو پہلی لڑائی سے تکا ہوا تھا بے ہوش ہو گیا چونکہ بہرحال یہ سرک تھی اسی لئے امران نے بھی پھرتے دکھائی تھی اس نے تیزی سے حمید کو گسیڑ کر فوکس ویگن میں ڈالا اور پھر ہوتس ریڈنگ پر بیٹھ کیا کار کو وہ تقریباً گسیڑتا ہوا اس طرف لے آیا جس کی طرف اپنی کار موجود تھی اس نے اندہائی تیز رفتاری سے ان دونوں کو اپنی کار میں منتقل کیا اور پھر کار سٹارٹ کر کے سڑک پر جڑھا دی اسی اسنا میں ایک دو کاریں وہاں سے گزریں لیکن امران کی کار چونکہ دیوار کی اوٹ میں تھی اسی لئے وہ صورتحال کا اندازہ نہ کر سکے امران نے کار ادھر ہی دڑا دی جدر فریدی کی کوٹھی تھی جلس ہی وہ فریدی کی کوٹھی کر گیا اب وہ سیدھا جا رہا تھا دو تین سڑکوں پر چکر کھا کر جب وہ سے اتمنان ہو گیا کہ اس کا تاقب نہیں ہو رہا اس نے کار کا رخ گلدین کالونی کی کوٹھی کی طرف مور دیا نادر کی کوٹھی کے پھاٹک پر رکھ کر امران نے ہون دیا پھاٹک جلس ہی کھل گیا وہ کار اندر پوش میں لیتا چلا گیا اور اسے نادر برامدے میں ہی مل گیا امران دروازہ کروز کر کے تیزی سے نیچے اترا نادر کیا تمہاری نظر میں اور کوئی محفوظ جگہ ہے حاصل طور پر اگر اس کے نیچے تیہانے ہوں تو امران نے سوال کیا کیوں کیا بات ہے نادر نے حیرت سے پوچھا تم میرے سوال کا جواب دو باتیں بعد میں پوچھ لینا امران نے قدر سختی سے کہا ہاں میرے ایک دوست کی کوٹھی حالی ہے وہ فارنگ گیا ہوا ہے اس کے نیچے تیہانے بھی ہیں نادر نے جواب دیا تو ٹھیک ہے تم اپنا ضروری سامان اٹھاؤ اور جلدی آؤ ہم یہ کوٹھی چھوڑے ہیں امران نے کہا اور پھر ہوت اندر چرا گیا جب امران واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور پھر نادر بھی ایک اٹیچی کیس اٹھائے آ گیا وہ دونوں کار میں بیٹھ گئے اور تو یہ کیپنش کیلو اور حمید ہے نادر نے پچھلی سیٹ پر پڑے ہوئے دونوں کو دیکھ کر چونکر کہا ہاں جوکیدار کو کہہ دو کہ میں چند دنوں کے لیے باہر جا رہا ہوں اور اسے سمجھا دو کہ میرا ذکر نہ کرے امران نے کار پھاٹک کے قریب روگتے ہوئے کہا اور نادر کار کے نیچے اتر گیا اور پھر اس نے چونکیدار کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی اور پھر کار میں آ کر بیٹھ گیا کار کوٹھی سے باہر نکلی اور کافی تیز رفتاری سے سڑک پر بھاگنے لگی سفدر ایک ایسے آدمی کے پاس تہہ رہا تھا جو اس کا کافی پرانا دوست تھا اس ملک میں جب بھی سفدر کا آنا ہوتا وہ دو ایک دن ضرور اس کے پاس تہہرتا تھا سفدر کا دوست جس کا نام تیمور تھا کامارٹک کی پہاڑیوں میں کام کرتا تھا سفدر کو وہ صرف بزنس مین سمجھتا تھا اس کے علاوہ اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کیا ہے ادھر سفدر نے کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی کہ وہ اس سے پوچھتا کہ وہ کہاں ملازم ہے سفدر کو اس کے پاس جانے سے پہلے میک اپ اتارنا تھا اب وہ کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ تیمور واپس آئے تو اسے اپنے متعلق سب کچھ سچ بتا دے تا کہ اگر وہ کسی وقت میک اپ میں جائے یا آئے تو وہ شک نہ کرے اسے مکمل یقین تھا کہ تیمور ایسا دوست ہے جو اس کے لئے کسی صورت بھی نقصان دے ثابت نہیں ہو سکتا تیمور کے آنے کا وقت کافی دیر ہوئی گزر چکا تھا لیکن تیمور ابھی تک نہیں آیا تھا یہ شہاب کالونی میں ایک چھوٹی سی کوٹھی تھی جہاں تیمور اکیلا رہتا تھا اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی تیمور کافی دیر بعد واپس آیا اس نے کار پورچ میں کھڑی کی اور پھر تھکے ہوئے انداز میں کمرے میں داہل ہوا حیریت تھی آج بہت لیٹ آئے ہو سفدر نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا یار کیا پوچھتے ہو پچھلے دنوں سے لیبارٹری میں کام بہت کرنا پڑتا ہے تیمور نے جواب دیا لیبارٹری میں سفدر نے چونگ کر پوچھا ہاں دوست میں یہاں ایک لیبارٹری میں کام کرتا ہوں تیمور نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو کیا تم سائستان ہو سفدر نے حیرت سے پوچھا ارے نہیں میں صرف سٹور انچارچوں لیبارٹری میں ضروری آلات اور دیگر سامان مہیہ کرنا میری ڈیوٹی ہے تیمور نے کہا اوہ اچھا میں سمجھا تیمور صاحب سائستان ہے سفدر نے ہستے ہوئے کہا تم بور تو ہوتے ہوگے تیمور نے پوچھا نہیں بور نہیں ہوا بس تمہارا انتظار کر رہا تھا سفدر نے سوال کیا یار مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی جب سے آئے ہو کوٹھی میں گسے ہوئے ہو پیارے اللہ کے بندے کچھ سیرو تفریح بھی کرو تیمور نے کہا ضرور کریں گے آج کل ذرا طبیعت پر کچھ سستی سی چھائی ہوئی ہے باہر جانے کو دل نہیں چاہتا سفدر نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا کسی ڈاکٹر وغیرہ سے بات کریں تیمور نے تشویش آمیز لہجے میں کہا ارے نہیں فیلحال ایسی کوئی بات نہیں کہ ڈاکٹر کو تکلیف دی جائے سفدر نے ہنستے ہوئے کہا اور تیمور بھی ہنس پڑا کونسی لیبارٹری میں کام کر رہے ہو سفدر نے پوچھا یہاں سے کافی دور ہے تیمور سفدر کا سوال ٹال گیا میں نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ وہ دور ہے یا نزدیک کیا بات ہے کیا ڈاکٹر کو تکلیف دینا ہی پڑے گی سفدر نے کہا اور تیمور کہہ کہا لگا کر ہنس پڑا یار بات دراصل یہ ہے کہ ایک سرکاری راس ہے اور ٹاپ سیکرٹ ہے تیمور نے مو بناتے ہوئے کہا اوہ پھر ٹھیک ہے مت بتاؤ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی جاسوس وغیرہ ٹائپ کی شئے ہوں اور کل کو تم بندے پھرو سفدر نے ہستے ہوئے کہا اور تیمور شرمندہ ہو گیا نہیں نہیں تم مائنڈ مت کرو میں بتا دیتا ہوں یہاں سے بیس کلومیٹر دور کامارٹی کی پہاڑی ہے اس کی نیچے حفیہ لیبورٹری ہے میں وہاں کام کرتا ہوں دراصل آج کا لیکھ نیا سائنسان آیا ہے جرمن یہودی ہے اس کے آنے پر بہت زیادہ سیکرٹ کر دیا گیا ہے اس کے لئے آج کا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور اسی لئے دیر ہو جاتی ہے تیمور نے تمام بات اگل دی اوہ حفیہ ارے یار تم تو جاسوسی ناولوں کے کردار معلوم ہو رہے ہو بڑے دلچسپ زندگی ہوگی تمہاری بھی یعنی حفیہ لیبورٹری اور پھر جیسے جاسوسی ناولوں میں ہوتا ہے آدمی جائے تو کوٹ بتا کر جائے چیک پوسٹوں پر وغیرہ وغیرہ سفدر نے اشتیاک آمیز لہچے میں کہا حاق پر لطف ہوتی ہے بور ہو جاتا ہے آدمی یہ کیا بات ہوئی کہ صبح و شام تلاشی دو کوٹ دہراتے پھروں تیمور نے اکتائے ہوئے لہچے میں کہا یار مجھے تو بڑا رومانٹک لگ رہا ہے کہ آدمی جائے اور کوئی اوٹ پٹان کوٹ دہرائے مثلا بن بادل برسان ستارے چمک رہے ہیں سورج کو آنگ لگ رہی ہے وغیرہ وغیرہ دہرائے سفدر نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا جیسے وہ اس کے تصور سے ہی لطف اندوس ہو رہا ہو ارے نہیں اس قسم کے کوٹ تو جاسوسی ناولوں میں ہوتے ہوں گے یہاں تو سیدھا سادھا سا کوٹ ہوتا ہے اور بڑا غیر دلچسپ سا یعنی 0-3 اب بتاؤ اس میں کیا رومانٹک بان ہے تیمور نے جواب دیا اچھا یار چھوڑو دفع کرو یہ بتاؤ کہ بھابی کو قابلہ رہے ہو سفدر کی جب باتوں کا مطلب نکل گیا تو اس سے فوراں ہی موضوع بدل دیا بھابی کیا بتاؤں یار کوئی لڑکی ہی اس قابل نظر نہیں آتی کہ اس سے تمہاری بھابی بناو تیمور نے آخ پرتے ہوئے کہا واپ بھابی بھاب بڑا انچا آئیڈیل ہے تمہارا میرا کہا مانو تو کسی بھی شریف لڑکی کا ہاتھ تھام لو اس دنیا میں ہوریں پیدا نہیں ہوتی مسٹر تیمور سفدر نے سنجیدگی سے کہا ہاں اب تو میں بھی یہی سوچنے لگا ہوں تیمور نے کہا اچھا دوست میرے حیال میں چائے بنا لی جائے یار یہ ملازم بھی چھٹی لے کر گیا ہے کئی دن ہو گئے ہیں آیا ہی نہیں تیمور نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا کوئی ضروری کام پڑ گیا ہوگا اسے سفدر نے لاپروہی سے کہا اور تیمور سار ہلاتا ہوا کچن کی طرف چلا گیا سفدر کا دل ہشیوں سے بلیوں اچھل رہا تھا قدرتیں ہدھ بہد گھر بیٹے معلومات دے دی تھی اب وہ بیچین تھا کہ کوئی موقع نکلے تو عمران کو کال کر کے معلومات دے دیں ابھی سفدر اسی سوچ میں گم تھا کہ تیمور ہاتھ میں برطن لیے آن پہنچا بھئی دودھ اور پتی ہتم ہے میں ذرا مارکٹ سے لیاؤں تیمور نے کہا اچھا لیاؤں سفدر نے کہا اور تیمور برامدہ پار کر کے گیٹ کی طرف چلا گیا مارکٹ وہاں سے کافی دور تھی اور سفدر نے موقع غنیمت سمجھا اور اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اس نے ریسٹ وائچ کا وینڈ بٹن کھینچا گڑی والا ہانہ سر ہو گیا اور گڑی سے ہلکی ہلکی سیٹی کی آوازیں نکلنے لگیں چند لمحوں بات ہی سر ہی سبزی میں تبدیل ہو گئی ہیلو ہیلو سفدر سپیکنگ آور سفدر نے گڑی کے ساتھ تھی مو لگا کر ہلکی سی آواز میں کہا ہیلو امران دس سائیڈ آور دوسری طرف سے امران کی آواز سنائی دی امران صاحب ایک خوش حبری ہے میں یہاں ایک دوست کے پاس ٹہرا ہوا ہوں ہل کالونی کوٹھی نمبر سولہ اس دوست کا نام تیمور ہے اور وہ کاماتی کی پہاڑی کے نیچے بنی ہوئی حفیہ لیبارٹری میں کام کرتا ہے پروفیسر ڈاگ اس لیبارٹری میں فارمولا مکمل کر رہا ہے آور سفدر نے محتصل طور پر معلومات آگے بڑھا دی اور سفدر ویری گوڈ ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا میں تو اس کے لئے وزیر حاجہ کے سیکرٹری کو اغواہ کرنے کا پروگرام بنا رہا تھا معلومات درست ثابت ہوئیں آور امران کی مسئلہ سے برپور آواز سنائے دی بس باتوں ہی باتوں میں پتا چال گیا میں نے کوڑ بھی معلوم کر لیا ہے یعنی 03 آور سفدر نے کہا ویری گوڈ کیا بات ہے سفدر بڑے تیز جا رہے ہو یار تم تو کان کٹنے لگے آور امران کی آواز میں مسئلہ تو ہشی کا انصر نمائی ہو گیا تھا تھینکیو اب بتائیے مزید کیا پروگرام ہے آور سفدر نے سوال کیا تمہارا دوست وہاں کیا کام کرتا ہے آور امران نے سوال کیا سٹور انچارچ ہے آور سفدر نے جواب دیا ویری گوڈ کیا وہ تمہاری قدو کامت کا ہے آور امران نے پھر سوال کیا ہاں آور سفدر نے مختصر سا جواب دیا تو ٹھیک ہے تم اس کا میک اپ کر کے لے باٹری پہن جاؤ حالات کی نگرانی کرو پھر جیسا ہوگا دیکھا جائے گا آور امران نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا لیکن اس کے لئے کیا سفدر کچھ کچھایا تم سوچ رہے ہوگے کہ دوست کو ہتم کرنا پڑے گا تو بھائی وطن کی محبت میں آدمی کیا کچھ نہیں کرتا اور قدرت نہیں ہاں میں موقع دیا ہے ہم بھی تو اپنی جانے ملک کے لئے ہتیلی پر اٹھائے پھرتے ہیں آور اچھا ٹھیک ہے پھر میں جانے سے پہلے آپ کو کال کروں گا آور سفدر نے قدرے مایوسی سے کہا ٹھیک ہے آور امران نے کہا اور پھر تاریخ والہانہ تاریخ ہو گیا سفدر نے جلدی سے وین بٹن دوبارہ دبا کر فٹ کیا اور پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور ابھی وہ کرسی پر بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ تیمور کوٹھی میں داہل ہوا اور سیدھا کیچنگ کی طرف چلا گیا سفدر سوچنے لگا کہ واقعی کسی بے گناہ کو ہتم کرنا انتہائی ظلم ہے لیکن وہ کیا کرتا وہ مجبور تھا ملک کی عزت اور کروڑوں ہم وطنوں کی زندگی کا سوال تھا اس نے کندے جٹکتے ہوئے سوچا تیمور چائے تیار کر کے لے آیا دونوں نے چائے پی اور پھر وہ تانچ کھیلنے لگے کافی رات گئے تیمور سفدر کو الویدہ کہہ کر سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا کافی دیر بچ جب سفدر کو یقین ہو گیا کہ تیمور سو گیا ہوگا وہ آہستہ سے اٹھا اور اپنے بیک کی ہفیہ تیز سے ریولور نکالا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا تیمور کی ہواپ گاہ کی طرف پڑھ گیا دروازہ کھلا ہوا تھا ہاتھ کا دباؤ ڈبتے ہی پارٹ کھل گئے سفدر آہستہ سے اندر داہل ہوا بیڈ لائٹ کی ہلکی سی روشنی میں تیمور پلنگ پر گہری نین سو رہا تھا اچھا دوست تم میرے ملک کے لیے قربانی دے رہے ہو میں تمہیں ہمیشہ یاد رکوں گا سفدر نے سوچا اور پھر ریولور سیدھا کر کے اس کا نشانہ لیا اور آنکھیں بند کر کے اس نے ٹریکر پر انگلی کا دباؤ ڈال دیا سائلنسر لگے ریولور سے ہلکی سی آواز نکلی اور تیمور پلنگ پر ترپنے لگا گولی ٹھیک دل پر لگی تھی اسی لیے چاندھی لمحے بعد تیمور تھنڈا پڑ گیا اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ان میں حیرت صاف چلک رہی تھی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات پھولیے گا جزاک اللہ